ڈیسٹونٹ آج ہم سرکل کے بارے میں پڑھیں گے کہ سرکل کا ڈیپنیشن کیا ہے سرکل کے مختلف فارس پڑھیں گے جس طرح سرکل کے پارس ہیں ریڈیس ہے ڈیامیٹر ہے سرکمپیرنس ہے کارڈ ہے میجر آرک ہے میجر آرک ہے سیگمنٹ ہے میجر سیگمنٹ ہے اور میجر سیگمنٹ ہے یہ سارے ہم آج اس لیکشر میں پڑھیں گے ہم اس کا its طرح کرتے ہیں سرکل ازے سیٹ آب وائنٹ سرکل ازدہ سیٹ آب پوائنٹ فوج ایک theyった third which equidistant from a fixed point point دوسرے سارا بھی دمیشن کر سکتے ہیں circle is the set of points in a plane which equidistant from a fixed point in a plane fixed point کیا ہے پیکسٹ پوائنٹ is called center of the circle اگر میں اس مارکر کو پیکس کروں اس طرح اور پھر میں اس مارکر کو اس طرح گماؤں تو یہ ایک لائن بنائے گا اور یہ اس لائن کو ہم کیا کہیں گے سرکل کہیں گے کیونکہ یہ ہمارکر پاس کیا ہے ایک پیکس پوائنٹ سے ایک لائن بنتا ہے جو ایکوی دیسٹن ہے مطلب ہر جگہ پہ یہ ایکوی دیسٹن کور کرے گا ایکوال دیسٹن کور کرے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں سرکل تو سرکل ہمارکر پاس کیا ہے یہ ایک لائن ہے which ایکوی دیسٹن from a fixed point سرکل ہمارا پاس کیا ہے ایک لائن ہے which equal distance from a fixed point تو یہ fix point کیا ہے ہمارا پاس یہ ہمارا پاس سرکل ہے صوری یہ ہمارا پاس کیا ہے سنٹر ہے سرکل کا اور یہ جو لائن ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سرکل کہتے ہیں اور اس لائن کو ہم ایک نام اس سارے جو سنٹر ہے اور یہ جو لائن ہے اس کو ہم کہتے ہیں سرکر اور یہ جو لائن ہے اس کو ہم کہتے ہیں سرکم پیرنس یا یہ ہمارے پاس کہا ہے ایک پیرمیٹر ہے لیکن پیرمیٹر کہا ہے بوانڈری لائن بوانڈری لائن پیرمیٹر کیا ہے بوانڈری لائن ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیرمیٹر لیکن سرکر کے پیرمیٹر کو ہم ایک نام دیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سرکم پیرنس یعنی سرکر کے پیرمیٹر کو ہم ہمیشہ کہیں گے سرکم پیرنس تو سرکم پیرنس کیا ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے سرکل ہے سرکل کیا ہے سرکل is a set of points set of points کا مطلب ہے lines which equidistance from a fix point جو ایک fix point سے کیا ہے equidistance ہو یہاں کا جو پاصلہ ہے ہمیشہ کیا ہوں گے equal ہوں گے کس point سے fix point سے اور fix point کے ہم کیا کہتے ہیں center of a circle کہتے ہیں یاد رکھیں اگر ہمارے پاس یہاں ایک point ہو یہاں ایک point ہو اور یہاں ایک point ہو اگر اس point کو میں نام دو اے اس point کو نام دو میں بی اور اس point کو نام دو میں سی تو یہ جو اے point ہے it is exterior point of a circle یہ ہمارے پاس کہ یہ exterior point ہے یعنی سرکل سے باہر ہے اور اگر میں اس سی کا جو point ہے اس کو یہ جو کیا ہم یہ جو سی point ہے یا سرکل کے اندر ہے اس کو ہم کہتے ہیں interior point interior point of a circle یعنی سی is interior point of a circle یہ جو بی point ہے یہ کیا ہے بی point کیا ہے یہ it is a point on a circle یعنی بی is a point بی is a point on a circle بی جو point ہے یہ سرکل کی اوپر ہے اور سی جو point ہے یہ سرکل کے اندر ہے اور اے جو point ہے یہ کیا ہے سرکل کے باہر ہے یعنی یہ exterior point ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے exterior point ہے تو سرکل سرکل کے اندر بھی point ہو سکتا ہے سرکل پر بھی سرکل کے اوپر بھی point ہو سکتا ہے اور سرکل سرکل کے باہر بھی point ہو سکتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا تھا سرکل کا definition تھا کہ سرکل کا definition کیسے رہے ہیں کہ it is a set of points which equal distance from a fixed point is called circle اب اگر circle اس طرح ہو جائے یاد رکھے circle صرف ایک لائن ہے اگر یہ اس طرح ہو جائے کہ یہ سارا جو distance ہے یہ سارا اس طرح ہو کہ shaded ہو تو پھر ہم اس کو circle نہیں کہیں گے یہ ہمارے پاس کیا ہے پھر پھر یہ اس کو ہم کہتے ہیں desk یا اس کو ہم اس طرح بھی لساتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کہا ہے ایک desk ہے desk کیا ہے کہ circular shape ہو اس کو ہم کہتے ہیں desk لیکن وہ کیا ہو shaded ہو تو یہ پھر اس کو ہم کہیں گے desk کہیں گے اس طرح circle کے types ہیں parts ہیں اب ہم circle کے مختلف parts کرتے ہیں اگر یہ ہمارے پاس ایک circle ہو یہ بالکل تو سرکل نہیں ہے لیکن اگر example کے طور پر میں اس کو اس طرح بنا دیتا ہوں کہ اگر یہ ہمارے پاس ایک circle ہو تو اس میں یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک fix point ہے اگر fix points ہے آپ ایک line segment ڈرا کریں اور ایک circle کے ایک کسی بھی ایک point کو touch کریں تو اس line segment کو ہم کہتے ہیں radius چاہیے اس fix point سے یہ point touch کریں یا یہ point touch کریں تو یہ سارے جو line segment ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں radius کہتے ہیں اور اس کو ہم آر سے زہر کرتے ہیں تو radius کیا ہے ہمارے پاس ڈرا کرinki ڈرا overlapping ڈرا 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 پوائنٹ آن سرکل یاد رکھیں آن سرکل کیونکہ سرکل کے اوپر ہوگا یہاں تو باہر بھی پوائنٹ سرکل کا ہو سکتا ہے اندر بھی ہو سکتا ہے لیکن جو ریڈس کا ڈیپنیشن ہے وہ اس طرح ہے دا دیسٹنس پروم پیکس پوائنٹ تو اینی پوائنٹ آن سرکل کسی بھی پوائنٹ ہو لیکن جو سرکلتے ہو تو اس تک کا جو پاسلہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریڈس آن سرکل دا دیسٹنس پروم پیکس پوائنٹ تو اینی پوائنٹ آن سرکل اس کا ریڈس اور اس کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں آر سے یعنی پیکس پوائنٹ سے جو بھی دیسٹنس ہو سرکل کی کسی بھی پوائنٹ تک اس کو ہم کہتے ہیں ریڈس کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ریڈس ہے اور دوسرا ہمارے پاس ایک ہے ڈائی میٹر ڈائی میٹر کیا ہے کہ وہ ہوں لائنٹ سیگمیٹ جو سرکل کے دو پوائنٹ کو ٹچ کر رہے ہیں لیکن وہ سنٹر سے پاس ہو جائے سنٹر سے پاس ہو جائے اس کو ہم کہتے ہیں ڈائی میٹر کہتے ہیں اگر اس طرح ہو کہ ایک لائنٹ سیگمیٹ ہو اور وہ سنٹر سے پاس ہو جائے تو ایسے لائنٹ سیگمیٹ کو ہم کیا کہتے ہیں ایسے لائنٹ سیگمیٹ کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے ڈائی میٹر ہے تو دائی میٹر کا ڈیپنشن ہم اس طرح کرتے ہیں سنٹر سے پاس رہے ہیں تو پاسندر سنٹر تو پاسندر سنٹر center of circle the line segment throw passing the center of circle and touch any two point of the circle diameter the line segment wall line segment throw passing the center center and touch any two points of the circle circle to touch the line segment we have to say diameter here here point point and throw passing the center and another point we have to say line segment that we have to say that we have to say diameter and diameter we have to represent the circle here 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 line segment from the center center here we have to say this here 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 R فلس R کے یعنی دو R دو ریڈس کو جب ہم 8 کرے تو یہ ہمارے پاس کیا دے گا ڈیمیٹر دے گا اس کا مطلب ہے کہ D ہمارے پاس برابر ہے ڈیمیٹر R فلس R تو یاد رکھیں ڈیمیٹر کو ہم اس طرح بھی فائنڈ کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں R کو 2 ٹائم کرو یا R کو 2 سی مٹیپلائے کرو تو جو ریسلٹ آ جائے گا اس کو ہم کہیں گے یہ ہمارے پاس کہیں ڈیمیٹر ہیں یا اگر میں R کو فائنڈ کرنا چاہوں اگر میں R کو فائنڈ کرنا چاہوں تو R کو میں فائنڈ کرتا ہوں 2 مٹیپلائے ہیں تو اگر ادھر شیفٹ ہو جائے گا تو یہ کیا ہوگا ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو D ڈیوائیڈ بھی 2 ایکوال ٹو R تو یاد رکھیں اگر ایک سرکل میں ڈیمیٹر دیا گیا ہو اور ہمیں کہیں کہ آپ R پائنڈ کر رہے تو R ہم کس طرح پائنڈ کریں گے کہ ڈیمیٹر کو 2 پی ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا R دے گا اگر R دے گیا ہو اور ہمیں کہیں کہ آپ ڈیمیٹر فائنڈ کریں تو R کو میں 2 ٹائم ملٹیپلائے کروں گا 2 کے ساتھ ملٹیپلائے کروں گا تو جو ریزلٹ آ جائے اس کو ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس کیا ہے ڈیمیٹر ہے اگر مثال کے طور پر ادھر R ہمارے پاس ہو 5 تو ڈیمیٹر کیا ہوگا تو یہ بھی R ہیں تو اس کو ہم جب ایٹ کریں گے تو ٹین آ جائے گا تو ڈیمیٹر کیا ہوگا ٹین ہوگا یا ہم اس کو سر بھی پائنڈ کر سکتے ہیں D is equal to 2R 2 ملٹیپلائے بائی R R کے جگہ میں کیا پوٹ کروں گا 5 تو ڈیمیٹر کیا ہے اس کا ٹین ہے یا اگر ڈیمیٹر دیا گیا ہو اگر ڈیمیٹر دیا گیا ہو اور وہ ہو ٹین ڈیمیٹر کیا ہو ٹین اور کوئی آپ کو کہے تو ہم جانتے ہیں کہ R جو ہے وہ برابر ہیں R equal to D divide by 2 اور D ہمارے پاس کیا ہے ٹین ہے اور 2 پہ ڈیمیٹر کروں گا تو ہمارے پاس کیا ہوگا 5 ہوگا تو ہم R کو بھی پائنڈ کر سکتے ہیں اور ڈیمیٹر کو بھی پائنڈ کر سکتے ہیں تو ڈیمیٹر کیا ہے دلائے سگمنٹ درو فاسنگ دے سنٹر آف آ سرکل اور ٹچ اینی ٹو یا جویننگ اینی ٹو پوائنٹ آب دا سرکل تو اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں ڈیمیٹر کہتے ہیں اس کا ایک اور ڈیمیٹر بھی کریں گے ڈیمیٹر کا جو اب جب ہم کارڈ پڑھیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا تھا ڈیمیٹر تھا اب ہم پڑھتے ہیں کارڈ کارڈ ہمارے پاس کیا ہے کارڈ بھی ہمارے پاس ایک لائن سیگمنٹ ہوتا ہے سرکر میں اگر یہ ہمارے پاس کیا ہو ایک سرکر تو کارڈ ہمارے پاس ایک لائن سیگمنٹ ہے جو کوئی بھی دو پوائنٹ کوئی بھی سرکر کے دو پوائنٹ کو جوائن کرتا ہے کارڈ ہمارے پاس کیا ہے کارڈ از آر لائن سیگمنٹ آہ ویچ جوائننگ اینی ٹو پوائنٹ آن دے سرکر یہاں پاس ایک لائن سیگمنٹ ہے اور اس پوائنٹ کو اور اس پوائنٹ کو اس لائن سیگمنٹ نے جوائن کیا تو اس لائن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے کارڈ ہے تو code is aligned segment with joining any two point on the circle تو code کے definition کیا ہے code is aligned segment code is aligned segment with joining کوئی بھی دو پوائنٹ جو سرکل پہ ہو اس کو ملا دیتا ہے اس طرح اگر ہمارے پاس یہ ایک line segment ہے اور اس دو پوائنٹ کو اس نے join کیا تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے code ہے اس طرح اگر میں اس دو ایک line segment نے اس دو پوائنٹ کو join کیا تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے ایک line segment ہے اور سرکل کے دو پوائنٹ کو join کیا تو اس کو ہم کہتے ہیں line segment اور اس line segment کو ہم کہتے ہیں code اب اگر میں اس لائنڈ سیگمیٹ کہ وہ ہو سنٹر سے گزر جائے سنٹر سے گزر جائے اور ساکر کی دو پوائنٹ کو کیا کریں جوائن کریں تو اس طرح ہاں اس سرکل کو ہم اس لائنڈ سیگمیٹ کو ہم کیا کہیں گے کارڈ لیکن یہ جو کارڈ ہے اس کارڈ کو ہم نام دیں گے ایک اور وہ کارڈ جو سرکل سے گزر جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈیامیٹر یاد رہے کہ یہ سارے ہمیں پاس کارڈ ہے لیکن سب سے جو بڑا کارڈ ہے وہ کیا ہے جو سنٹر پہ جو سنٹر کو ٹچ کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لانگسٹ کارڈ اور اس لانگسٹ کارڈ کو ہم کہتے ہیں ڈیامیٹر اسے تو ایک بات یہ بھی واضح ہو گئی ہے کہ ہر کارڈ ڈیامیٹر نہیں ہوتا لیکن ہر ڈیامیٹر ہمیں پاس کیا ہے کارڈ ہوتا ہے اور یاد رہے کہ ڈیامیٹر کیا ہے یہاں پاس سب سے بڑا لمبا کیا ہوتا ہے کارڈ ہوتا ہے تو کارڈ ہاں پاس کیا ہے جو سنٹر کے سنٹر پہ گزر جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کارڈ کہتے ہیں تو یہاں پاس تھا کارڈ اس طرح ایک ہمارے پاس ہے سیگمنٹ کہ سیگمنٹ کیا ہے آر کیا ہے تو کارڈ ہمارے پاس کیا تھا یہ ایک لائن سیگمنٹ تھا جو سرکل کے کوئی بھی دو فائنٹ کو کیا کرتا تھا ملا دیتا تھا اب ہم پھرتے ہیں سیگمنٹ کے سیگمنٹ کیا ہے اینی کوڈ ڈیوائیڈ 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 ڈی سرکل n to two cord کوئی بھی cord ہوا سرکل کو دو sorry اینی کوڈ ڈیوائیڈ 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 کوئی بھی کوئی بھی cord سرکل کو دو سیگمنٹ میں ڈیوائیڈ کرتا ہے اگر یہ ہم پس ایک سرکل ہو اور ادھر میں نے ایک لینڈ سیگمنٹ ڈرہ کیا جو سرکل کے دو فائنٹ کو ٹچ کرتا ہے جوائن کرتا ہے جوائننگ کرتا ہے تو اس کام کیا ہے cord اور cord کا کیا کام ہے کہ یہ سرکل کو دو پارٹز میں ڈیوائیڈ کرتا ہے اور اس پارٹ کام کیا کہتا ہے یہ بھی ہمارے پاس انہوںoga یہ جو سیگمنٹ ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے میمنر سیگمنٹ ہے اور یہ جو سیگمنٹ ہے یہ جو سیگمنٹ ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے میجر سیگمنٹ یہ ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں میجر سیگمنٹ تو وہ کوئی بھی کارڈ ہو وہ سرکر کو دو سیگمنٹ میں ڈیوائیڈ کرتا ہے اگر وہ کارڈ جو سنٹر پہ گزر جائے تو پھر وہ سرکر کو دو ایکوال سیگمنٹ میں ڈیوائیڈ کرتا ہے تو سیگمنٹ کیا ہے یہ جب بھی ہم کوئی کارڈ کو ڈرہ کرتے ہیں سرکر میں تو وہ سرکر کو دو سیگمنٹ میں ڈیوائیڈ کرتا ہے اگر اس میں ایک چھٹا ہوتے ہم کہتے ہیں میجر سیگمنٹ اور جو بڑا ہوتے ہم کہتے ہیں میجر سیگمنٹ اس طرح آرک اور سرکر کیا ہے اگر یہ ہمارے پاس ایک سرکر ہو اگر یہ ہمارے پاس کیا ہو ایک سرکر ہو تو اگر یہ ایک پوائنٹ ہے اے اور یہ ایک پوائنٹ ہے بی اور یہ ایک پوائنٹ ہے سی اگر میں کہوں کہ یہاں سے یہاں جو فورشن ہے سرکر کا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں آرک تو آرک ہمارے پاس کیا ہے اور اے سی بی یہ بھی ہمارے پاس ایک فورشن ہے فارٹ ہے سرکر کا تو فارٹ آفا سرکر ہے اس سرکر کے فورشن یا فارٹ یا ہیسے کو ہم کیا کہتے ہیں آرک کہتے ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے ایک آرک ہے یعنی اے بھی ہمارے پاس کیا ہے ایک آرک ہے اور اے سی بی ہمارے پاس ایک آرک ہے اے سی بی ہمارے پاس کیا ہے ایک آرک ہے اور یہ آرک ہمارے پاس کیا ہے اس کو ہم کہیں گے مینر آرک یعنی اے بھی ہمارے پاس کیا ہے یہ مینر آرک ہے اور یہ جو اے سی بی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک میجر آرک ہے تو آر کا ہمارے پاس کے ہے it is a portion part of part on circle تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک part ہے circle کا ایک portion ہے اور یہ چھٹا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں main and r اور یہ ہمارے پاس جو portion ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے زیادہ portion ہے یہ جو ہم کہتے ہیں major arc تو یہ تا سرکر کے مختلف parts اور اس کے ڈپینیشن انشاء اس طرح استرساز میں ہم اس پر مختلف جو بھی ایکویشن ہو وہ ہم سوال کریں گے